اسلام علیکم میں ہوں کیا فحمد امید کرتا ہوں سے کھر حصے ہوں گے بھئیہ آج بات ہونے والی یہ امیروں کے چوچنوں کے اوپر تو فیلحال میں قطر میں ہوں اور یہاں پہ جو امیر ہیں وہ قطری ہیں انہی کے اوپر بات ہوگی تو جو کوئی بھی اگر قطری اور ہندی دبان جانتے اور وہ یہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس سے معذرت ہے اس کو فنی بے ملیں دل بے نہ لیں تو فیلحال آج دیکھ رہا ہوں گے میں پھر جیکٹ میں آگیا ہوں اور سین کچھ یہ ہوایا کہ کل جب میں گھر سے نکلا تھا تو میں ایک ٹی شرٹ کے اوپر شرٹ پہنا اور نکل دیا تو کیا گوا تھا کہ کچھ دور چلا پھر بھاگ کے گھر میں گز گیا کیونکہ جو زبردست قسم کی یہاں پہ ہوا چل رہی ہے تنی زبردست جسے انڈیا میں آدھی کے سکتے ہیں ہم بھی نہیں آدھی کے سکتے ہیں اور ساتھ میں تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے تھنڈک دوبارہ گھوم کر آ چکے ہیں اس لئے جیکٹ پہنا اور نکل دیا اور یہ علاقہ مجھے کافی سناٹا لگتا ہے اور یہاں چلنے میں کافی مزا آتا ہے روڈ ساری اس طرف ہے یہ ساری مارکٹیں ہیں اس طرف اس کا فرنٹ ایریا ہے اور یہ اس کی کچھ پارکنگ ہے تو خیر ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں اگر ہم بات کریں ان کے چوچلوں کے اوپر تو فہریس جو ہے وہ کافی لمبی ہے لیکن ہم چنندہ پر ہی بات کریں گے کیونکہ وقت زیادہ نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس تو شروع کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ میرا ایک دوست ہے وہ ایک گاوہ شاپ میں کام کرتا ہے وہاں صرف گاوہ نہیں ملتا وہاں پہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں مطلب سارے ایربی وہ چیزیں ملتی ہیں جو ان کو ضرورت ہوتی ہے ایک ٹور پہ جانے کے لیے ٹھیک ہے تو اس میں وہ کام کرتا ہے اس کے ساتھ جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے نمبر پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کتری ہوتے ہیں ان کے پاس گاڑیاں تو پہ انتہا ہوتی ہیں تو وہ اپنی گاڑی سے آتے ہیں باہر ہارن بجاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی باہر نکلنا چاہیے زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں باقی کچھ لوگ اندر آ بھی جاتے ہیں لیکن میں زیادہ تر لوگ یہ بتانا ہوں وہ کیا کرتے ہیں ہارن بجائیں گے کوئی بندہ باہر جائے ان سے آرڈر لے آرڈر چلو گاوے کاؤ سمجھ میں آئے زیادہ آرڈر مطلب وہ لوگ کیا کہتے ہیں مال ان کو کرسی چاہیے ٹھیک ہے بیش پہ جانا ہے کرسی چاہیے وہ کہیں گے کرسی کے لئے کہیں گے اس سے لے کر راؤ آپ باہر لے جائے گا ان کو دکھاؤ باہر کرسی اٹھاؤ باہر لے جائے گا ان کو دکھاؤ بندے اتنے بڑے نواب بنتے ہیں نواب ہوتے بھی ہیں بھائی پیسہ ہے پیسہ تو اندر نہیں آئیں گے باہر ایک بندہ جائے گا ان کو کرسی دکھائے گا اس کے بعد وہ پسند کریں گے اطلب کیا کرسی دکھائے گا ایک پیس دکھائے گا اس کے بعد کہیں گے ٹھیک ہے دہ دست پیس اسے بیٹھے بیٹھے لے لیتے ہیں اس کے بعد اندر ہی بیٹھے گائیں گے ڈسکاؤنٹ کے لئے امیری دیکھ رہے ہو لیکن ساتھ میں بھائیہ ڈسکاؤنٹ چاہیے تو پھر ڈسکاؤنٹ بھی وہ کر دیتے ہیں اس کے بعد پیسہ پیسے کی بات آتی ہے تو جو منیجر ہوتا ہے وہ آتا ہے مشین لے کر پیسہ کاٹے گا پھر جائیں گے خلاص تو ایک چوچلا پن یہ ہے کہ بھائیہ جب تم گھر سے نکلی گئے تھے گھر سے نکل کے تم کار میں بیٹھے کار سے پھر تم دکان پر بھی آگئے تو ارے یار اتر کے دسکتوں اندر آجاتے لیکن نہیں تو تھوڑا سا دکھاوا کہہ سکتے ہیں دوسری بات کرتے ہیں کہ ان کی جو مین مسئلہ جو ہے کثریوں کے ساتھ وہ یہ ہے کثریوں کے ساتھ سارے امیروں کے ساتھ تقریب ان یہی ہوگا لیکن پیلحال جو میں نے یہاں پر دیکھا یہاں سنا ہے وہ میں بتا رہا ہوں مان لو آپ آپ کیش کاؤنٹر پر کھڑے ہو اس کا مطلب ہوا سولہ سپشاست ٹھیک اب انہوں نے سکین کیا تک سے وائی فائی رکھا اور اتنی جلدی میں ہوتے ہیں وہ جھٹکے میں ہوتے ہیں کہ یوں سکین کے تک سے وہ بھاگیں گے رکھیں گے نہیں بھلے ہی وہ کتنا اپنا دیکھنے میں بھلے ہی دو گھنٹا مطلب کم سے کم ایک گھنٹا پر بات کیوں چیزوں کو دیکھنے سمجھنے میں لیکن ان کو حساب فوراں چاہیے سوڑی سی بھی دیر کرو کہ غصہ آ جائیں گے تو فوراں وہ ٹک کر کے بھاگتے ہیں تو جیسی ایک بار کیا ہوا کہ انہوں نے یوں رکھا اور مڑے انہوں نے پوچھا بھی نہیں حساب ہوا کی نہیں ہوا تو بندے نے سیدھے بولا مائی جی مائی جی کے مطلب نہیں آیا مائی حساب نہیں ہوا ٹھیک ہے انہوں نے کہا لیش کیوں نہیں حساب ہوا تو اب بھائیہ مسئلہ یہ ہے اس میں لکھاتا not sufficient funds کہ آپ کے بہتنا پیسہ نہیں ہے جیسے کہ آپ نے سمان لیا ہے لیکن یہ بندہ کہہ نہیں سکتا دکاندار یہاں کے رول بنا دی ہیں کیونکہ بھائیہ غصہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ دکانداروں کا رول ہے کہ آپ ان سے قطریہ کو کہہ نہیں سکتے کہ آپ کے ایکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے لیکن تو برا مان جائیں کہ بڑھا کے جائیں گے آپ کو کہنا ہے کہ حساب نہیں ہوا نہیں آیا وہ خود دیکھیں ہم نہیں بتا سکتے ان سے تو کیا ہوا کہ اس نے حساب نہیں ہوا اس نے بولا ممکن ممکن اندر کارٹ کو ڈالنا پڑے گا وائی فائی سے کام نہیں چلے گا اب ان کو کون سمجھا ہے بھائیہ پھتور ہے پڑھ لے اس میں کیا لکھا ہوا ہے نہیں تو پھر بندے نے دوبارہ کارٹ ڈالا ہے اس میں پھر وہی چیز آئی نوٹ سپیشنزائیٹ سی بات ہے بھائیہ آئی گیا جب پیسہ نہیں ہے لیکن کہہ نہیں سکتے ہم اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے کہ فون ملایا ہو لیا اس کے بعد بیٹھا تھا تو اپنا سامان کچھ کم کروایا لیکن اس طرح سے کم کروا رہا ہے سامان کی اس نے گھر پہ فون کیا ہے اور گھر والے نے بولا ہے کہ نہیں نہیں یہ سب ہمارے پاس ہے تھوڑے آئیٹم لو وہ یہ کہہ کے کروا رہا ہے کہ حدہ موجود ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کے بعد اس نے آئیٹم وغیرہ کم کروایا اس کے بعد اس نے اتنا کم کروا اتنا اس کے والے نے پیسہ تھا اس کے بعد کہہ رہا ہے الہین چک اس کے بعد جب پیسہ ہو حساب ہو گیا تو کیا کہہ رہا ہے آج جو تھا وہ بینک کافی خراب تھا سسٹم بینک کافی خراب نیٹ ورک کافی خراب تھا مشینے کام نہیں کر رہی تھی میرے ساتھ تین بار ایسا ہوا ہے اب اگر آپ کو پتا ہو کہاں مسئلہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ اور کوئی بندہ آپ کو ایسا کہہ رہا ہو تو آپ مطلب کیا سوچو گے بھائی جیسے ہی وہ ہٹتا ہے اتنی بوری حسیہ اتنی بوری حسیہ کہ آپ کو کیا بتائیں تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اتنے امیروں کی چوچلے ہیں کہ ان کے موہ پہ آپ نہیں بول سکتے کہ آپ کے ایکاؤن میں پیسہ نہیں مطلب آپ کے ایٹیپ میں پیسہ نہیں تو یہ دو چوچلے ہو گیا چوچلے نمبر تین بھی ہے وہ یہ کیا ہے وہ میں بھول گیا ہاں چوچلے نمبر تین یہ ہے یہ جو گاوے کی شاپ ہوتی ہیں ایر بھی کافی کی شاپ ہوتی ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی زہیڈ سری پاس جو دیکھے گا وہ بکے گا تو وہاں کی دکانوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک الگ سے کاؤنٹر بناتے ہیں وہاں پہ گاوے ریڈی رکھتے ہیں بنا کے فری میں تو کوئی بھی جائے آپ بھی جو بھی پوچھے گا اس کے بعد کہیں گے جب گاوے شرب پینے کے لیے وہ گاوے مکائیں گے اور کوئی منا نہیں کر سکتا بھائیہ ایک وہ خٹ ہو جائے گی ان کی تو وہ سف گاوے پینے کے لیے بھی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں ہون بجاتے ہیں بندہ لے کر چاہے ہم کو پلائے دے شکرن بولی چلے گا تو آپ یہ دیکھ رہے ہو ہمارے انڈیا میں چلے گا یہ بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں تو کچھ باتیں جو تھی ہیں تو میں نے آج اپنے دل کی بات آپ سے کی جو میرے دوست نے مجھے بتائی اور جو میں نے دیکھی ہے اس کی اوپر تھی ہے تو باقی پھر میں جا رہا ہوں چاہے پینے ایک سبسکرائبر ہمارے تھے جنہوں نے بولا تھا کہ بھائیہ کرک میکنس میکنس کیا نام اس کا میں بھول گیا میکنس شاید ہے کرک میکنس کر کے اگل وکھرہ میں وہاں پہ آپ جائیں اور چاہے پینے تو پھر آج ہم وہیں جا رہے ہیں اور چلتے ہیں پھر موسیقی ویہا اس ٹائم میں نے یہ کرک میکنس سے یہ چاہے لے لیا دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے کی میں نے ویڈیو میں دکھائی ہے اور یہ پیچے بلدیں گے یہاں اس کا لوگ تو مجھے نہیں پتا انہوں نے تنی تاریف اس کی کیسے لیے کی تھی کیوں کی تھی نارمل چاہے جیسے ہوتی ہے ایک ریال کی مجھے لگاتا ہوگی کم سے کم پانچ چھ ریال کی لیکن نارمل ہے جس سے بہتر تو اور بھی یہاں پہ جگہ ہیں جہاں وہ مجھ سے پشنگی میں ان کو بتا دوں گا کوئی بات نہیں پھر بھی آپ نے صحیح کیا اچھی ہے لیکن اتنی خاص نہیں ہے جس نے آپ نے بتائی تھی پھر بھی بہتر ہے چلے پھر اس ویڈیو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں امیل کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور سیزش کرنا ضرور مطلب لائک بلے نہ کریں کمنٹ ضرور کریں اور بتائیں میں نیکس ویڈیو میں کیا کروں اور میری ویڈیو میں آپ غلطیاں خوشے بتائیں میں کیا گلتی کر رہا ہوں ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو میں خیال لکھے